بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج پلائڈ کی پولس کی تحویل میں حلاقت کے بعد سے پیدا ہونے والی بحث کے نتیجے میں پاکستان کی افریقی نیاد برادری پر ایک بار پھر تمام تر توجہ مرکوز ہے سمازی رابطے کی ویب سائٹ پر موجود سارفین صدیوں سے اس خطے میں موجود اس برادری کے بارے میں اب سب کچھ جاننا چاہتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آئے کیسے رہتے ہیں اور کیوں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی آج کی اس ویڈیو میں انہی حقائق پر روشنی ڈالی جائے گی پاکستان میں افریقی نیاد برادری کئی برسوں سے آباد ہے ان پر ہونے والی زیارت اور باتچیت کا دورمدار ان کی رنگت کام اور رکس کرنے تک محدود رہا ہے اس کے باوجود اقلیت سے تعلق رکھنے والے یہ افراد خاموشی سے اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں محمد صدیق مسافر کی سندھی زبان میں لکھی ہوئے کتاب غلامی آئین آزادی جائے گرتناک نظارہ کو افریقی نیاد لوگ اپنی تعریف کا مستند حوالہ جوانتے ہیں اس کمیونٹی کی بات کرتے ہوئے زیادہ تر لوگ اسی کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں اس کتاب میں جہاں ایک طرف محمد صدیق نے اپنے لوگوں کی عبرتناک غلامی کے دنوں کا حوال لکھا ہے وہیں انہوں نے برادری کے ہی ایسے لوگ گنوائے ہیں جو آزادی کے جنگ میں پیش پیش تھے وہ لکھتے ہیں کہ سیاہ فام لوگوں کی غلامی کی تاریخ فیرون کے وقت سے شروع ہوتی ہے جس کی تصدیق تدیم مصری فن میں واضح ہے افریقہ کی مشرق بستہ سے قربت کے باعث زیادہ تر لوگ عربستان اور وہاں سے دیگر ملکوں میں غلام کے طور پر لائے گئے مصری اور عرب لوگوں کو شیدی افراد بطور غلام رکھنے کا دوہرہ فائدہ ہوتا تھا ایک طرف ان کو جہاں جانور خریدنے سے منافع ملتا تھا وہیں سیاہ فام شخص کو بیشنے کا بھی فائدہ تھا جانور خریدنے والے کو جانور پر خرچ کی جانے والی بڑی رقم کا صرف آدھا حصہ سیاہ فام انسان کی دیکھ پھال میں خرچ کرنا پڑتا تھا اس لیے غلاموں کی مانگ زیادہ تھی جہاں ایک طرف سیاہ فام بطور غلام مصر اور عربستان میں پہنچائے گئے وہیں دوسری جانب ان کو میدان جنگ میں بھی بطور سپاہی استعمال کیا جاتا رہا ساحلی علاقوں کے ذریعے غلاموں کی تجارت کا سلسلہ صدیوں سے جاری تھا تجارت دو مراحل میں ہوتی تھی اس کا ایک عبرتناک مرحلہ آٹھویں سے نویں صدی میں دیکھا گیا جب سیاہ فام افراد فوجی غلامی کا شکار ہوئے فوجی غلامی کے تحت جنگ لڑنے کے لیے مقامی لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی اور دستے کافی نہیں تھے تو اس مقصد کے لیے سیاہ فام افراد کو مختلف علاقوں جیسا کہ افریقہ، ترکی اور دیگر ممالک سے جنگ لڑنے والے ممالک بھیجا جاتا تھا محققین کے مطابق ایتھوپین جنگ جو عربستان کے جنوب میں رہ گئے اور وہیں کے مقامی علاقوں میں زم ہو گئے جبکہ عربستان اور مشرق وستہ کے ساحلی راستوں کے ذریعے بہت سے افراد ایشیا میں لائے گئے جس کے بعد بہت سے جنوبی ایشیای ممالک میں رہ گئے اور اسی محول میں خود کو ڈھار لیا ایتھوپیا سے غلام بنا کر لائے جانے والے سیاہ فام افراد اپنی طاقت اور بہادری کے لیے مشہور تھے قدیم زمانے یعنی دسمی، گیارویں اور بارویں صدی تک افریقہ، ترک اور جورجیا سے غلاموں کو لائے جاتا رہا جنوبی ایشیا میں افریقی نیاد افراد کی ایک بہت بڑی آبادی سندھ کے شہروں ہیدراباد اور ٹھٹھا میں موجود ہے اس علاقے کو لارڈ بھی کہا جاتا ہے وہ علاقے جو سندھ کے شہر کراچی سے نزدیک ہیں انہیں زیادہ تر شیدی کے عرف عام سے جانا جاتا ہے جبکہ اسی برادری سے تعلق رکھنے والے بھی خود کو شیدی کہتے ہیں یا نام کے ساتھ شیدی لگاتے ہیں تاہم ایسا سب نہیں کرتے اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو قدیم زمانے میں افریقی افراد کو جس خطے سے ان کا تعلق ہے اسی نام سے پکارا جاتا ہے مثال کے طور پر شیہن ڈی سلوہ کی یونیورسٹی آف ویس منسٹر کے لیے کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایتھوگیا سے تعلق رکھنے والوں کو حبشی بحیرہ مکران سے تعلق رکھنے والوں کو مکرانی زنزیبار سے تعلق رکھنے والوں کو زنزی یہاں تک کہ کافر اور بابورا بھی کہا گیا ہے ان تمام ناموں میں شیدی آج بھی بکارا جاتا ہے اٹھارویں صدی میں امانی سلطنت میں یمن خریجی امان اور ساحل مکران شامل تھے اس دور میں سلطنت شجرکاری ہاتھی دانت کی خرید و فروخت کرتی تھی جس کو یقینی بنانے کے لیے غلاموں کی خرید و فروخت کی مطالبات بھی دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے اسی دوران تقریبا سن اٹھارہ سو اکاون کے سمندری ریکارڈ میں شیدی لفظ کا استعمال ہونا شروع ہوا جو امانی سلطنت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے استعمال ہوتا تھا اسی طرح بریٹش راز کے دور میں بھی ممبئی میں ملکہ کے لیے بحری جہازوں پر کام کرنے والے لڑکوں کو شیدی بوائز کہہ کر پکارا جاتا تھا اسی بارے میں ڈسلوہ لکھتے ہیں کہ مغربی انڈیا میں شیدی کا لفظ دراصل عزت یا خطاب کے طور پر ان افراد کو دیا جاتا تھا جو دکن کے بادشاہوں کے لیے بڑے عہدوں پر فائز تھے جبکہ اسی دوران مہاراسترہ اور گجرات میں بحری جہازوں پر کام کرنے والے افریقی نیاد افراد کو بھی شیدی پکارا جاتا تھا جبکہ باقی کئی ماہرین اور لکھنے والے بتاتے ہیں کہ شیدی لفظ دراصل عربی زبان کے لفظ سید سے لیا گیا ہے جس میں اس کے معنی استاد یا آقا کے ہیں پاکستان میں افریقی نیاد افراد کو مکرانی، شیدی، سیاہ، غلام، ڈاڈا اور زنجیباری پکارا جاتا ہے سیاہ اور غلام کا لفظ زیادہ تر بلوچستان میں پکارا جاتا ہے جو ایک توہین آمیز لفظ ہونے کی وجہ سے افریقی نیاد افراد اپنے لیے استعمال نہیں کرتے جبکہ کافر کا لفظ قدیم زمانے میں افریقی نیاد افراد کا کسی خاص مذہبی طبقے سے تعلق نہ رکھنے کے باعث دیا گیا پاکستان میں بھی اسی طرح کا تاثر بنا جس کے نتیجے میں طالبان کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے ڈر سے برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے خود کو عرب یا مسلمانوں کے ہی ایک شاخ بتایا تاکہ وہ نشانہ نہ بنے افریقی نیاد افراد خطے میں جہاں جہاں آباد ہوئے وہیں کی تہزید میں خود کو زم کر لیا کئی جگہوں پر ان کے لیے وہاں کی روایات اپنانا آسان بنا اور وہ ان کی شناخت کا حصہ بن گیا جبکہ دوسری جگہوں پر ان کی اپنی منفرد شناخت قائم رہی سندھ اور گجرات میں ان روایات کو اپنانے کا اقتدار اک ایک طرح سے ہوا کہ شیدی کہلائے جانے والے افراد ایک الگ طبقے میں شامل ہوئے اور اپنی شناخت بنا پائے دوسری جانب تاریخی مکران کے ساحلی علاقوں میں ایک دوسرے طبقے میں شامل ہو گئے ایک محقق اور پروفیسر حفیظ زمالی اپنی آنے والے کتاب کے ایک باب شور لائنز آف میموری اینڈ پورٹس آف ڈیزائر میں لکھتے ہیں کہ سندھ میں افریقی نیاد افراد کو شیدی کہا جانے لگا اور وہ سروائل ذات کا حصہ بننے کے باعث اپنی جگہ بنا سکے سروائل کو مقامی درجہ بندی میں ایک کاسٹ یا ذات کا درجہ دیا گیا جس کی وجہ سے ایک شیدی شناخت سامنے آئی اور ان کے اپنے پیر اور مرشد ہیں جسے منگو پیر میں ہیں انڈیا کی گزرات میں بابا گھور کے نام سے بھی ہیں پروفیسر جمالی نے کہا کہ اس کے برقس بلوچستان میں بجائے اپنی شناخت بنانے کے شیدی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ پہلے سے موجود قبائل کا حصہ بن گئے اسی طرح سے ایک درجہ بندی تھی اور لوڑی کے نام سے بھی ہوئی جن میں شامل افراد شادیوں میں گانے بھی گاتے تھے اور لوہار کا کام بھی کرتے تھے ایسے تمام لوگوں کو میڈل کلاس آبادی خود سے لگ اور نیچے سمجھتی تھی ایسے تمام لوگوں کو گلام یعنی غلام اور نقیب کہا جاتا تھا بعض جگہ جو مخلوط نسل افراد ہوتے تھے ان کو درزادگ پکارا جاتا تھا مکران کے اگر سماجی ڈانسے کی بات کی جائے تو اس میں تین بنیادی خاندان تھے اکمران خاندانوں سے گچکی بلیدہ ہوت اور بزنجو شامل تھے جنہیں حاکم طبقہ مانا جاتا تھا پھر میڈل کلاس تھی میڈل طبقہ تھا جن کو صرف بلوچ کہتے تھے ان میں زمیدار اور مویشیوں کا کام سنبھالنے والے شامل تھے پھر حضمتگار یعنی خدمتگار طبقہ تھا جن میں سروائل، لوہار، کارپینٹر، جوتے بنانے اور سلائی کرنے والے افراد شامل تھے اس تریسرے طبقے میں بلوچستان آنے والے افریقی نے یاد افراد کو شامل کیا گیا غلامی کے خاتمے کی تحریک کے بعد کئی بڑے شیدی مبسر اور دانشور سامنے آئے جن میں ایک بڑا نام سندھی دانشور محمد صدیق مسافر کا تھا جس کی وجہ سے شیدی تحریک اور اصلاح کا آغاز ہوا بلوچستان میں سن انیس سو ساٹھ اور سن انیس سو ستر کی دہائی میں مکران اور وسطی بلوچستان میں جاری بلوچ قوم پرس تحریک جو سوشلزم اور کمیونزم سے متاثر تھی اوبر کر سامنے آئی جس کی وجہ سے وہ تمام تر افراد جو سروائل قبائل اور عزمتگار طبقے میں جم تھے ان میں موجود افریقی نیاد نوجوانوں نے غلام اور حاکم درجہ بندی کی مخالفت کی تھی حفیظ جمالی نے کہا کہ اس دہائی میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے قبائلی نام چھوڑ کر اپنے نام کے ساتھ صرف بلوچ لگانا شروع کر دیا مرویسوں پر سندھ اور ڈیسوں والی بات بہت اہم بات سمجھ جاتی ہے آزادی کی جدوجہد میں سندھ سے تعلق رکھنے والے جرنل ہوش محمد سیدی کا کیا کردار رہا اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے معلومات تب سامنے آئیں جب سن انیس سو سی کی دہائی میں خود سندھی کونپرس تنظیموں نے اپنے مقامی ہیروز کی تلاش شروع کی ایلیس ایلبینیا اپنے کتاب امپائرز آف تی انڈس دی سٹوری آف آر ریور میں لکھتی ہیں کہ مارٹ 1843 میں جرنل ہوش محمد سیدی بریٹش افواج اور تالپر قبیلے کے درمیان ہونے والی جڑپ کے نتیجے میں مارے گئے ان کی قبر آج بھی ہیدر آباد کے شمال میں موجود ہے کئی سال لیسے ہی رہنے کے بعد اگر ان کی زندگی کا معاملہ دیکھا جائے تو سندھی قوم پرست افراد نے قبر کے ساتھ ہوش محمد سیدی کے بارے میں معلومات بھی ٹونڈ نکالی اور ساتھ اس سندھ کو ایک مقامی ہیرو بھی مل گیا ہوش محمد سیدی کے بارے میں بہت کم معلومات منظر عام پر آئیں جبکہ ان کے بارے میں ایلس لکھتی ہیں کہ ان کی پیدائش ایک غلام کے طور پر ایک تالپر گھرانے میں ہوئی انہوں نے سندھی فواز کی سربراہی کی اور کچھ وقت میں جنرل کے عوضے پر پہنچ گئے بریٹس راج کے ساتھ جنگ کے دوران مروے سوں مروے سوں پر سندھ نہ ڈیسوں یعنی ہم لڑیں گے مریں گے پر سندھ نہیں دیں گے کنارہ پہلی بار انہوں نے ہی لگایا لیاری کے اور اس طرح سے دوسرے علاقوں یعنی کراسی کے علاقے لیاری کو سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک رابطے کی کڑی سمجھا جاتا ہے کہ ہم پر رہائش وزیر بہت سے لوگوں کے رشتدار ان دو صوبوں میں بھی رہتے ہیں جبکہ سندھ اور بلوچستان میں ہونے والی کسی بھی تحریک کا براہ راست اثر لیاری پر ہوتا ہے بریٹس دور میں بھی کئی ایسے سیاسی نمائندے سامنے آئے جن کے خاندان کے افراد کی جڑے افریقہ سے ملتی ہیں یا ان کے آباو اجداد وہاں سے حجرت کر کے کراچی اور پھر لیاری میں آباد ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ان کے خدمات پر کیا کوئی خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے یا صرف بات باتوں تک محدود رہے گی